اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ملک ایسے بھی تباہ کیا جا سکتے ہیں پاکستان ایسے ہی تباہ ہوا ہے اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ ہم تباہی کے گڑے کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ جاتے رہے ہیں انڈیا کا جو اکانومی ہے نا اس اکانومی کو کارپیٹ کلچر جو تھا انٹرنیشنل کارپیٹ کلچر وہ پہلے دن سے سمجھتا تھا کیا کہ اس کو ہم نے اٹھنے دے دیا تو پھر ہم تو گئے ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم انڈیا کی اور چائنہ کی اکانومی کے تھریٹس کو نہ جانے انڈیا اکانومی is more a threat to us because انڈیا ایڈیوکیشن سسٹم is well in place ان کا ایڈیوکیشن سسٹم زیادہ بات انگریزوں والا ہے سب کچھ ہے تو وہ ہمارے لے زیادہ threat کا آپ اندازہ کریں کہ کارپیٹ کلچر نے جیسے دنیا میں کرتے ہیں موڈی کو بقیدہ فنڈ کیا گیا سارے کی ساری اس کی سکیم جائے فنڈ پیسے اس کی خطین میں لگائے گئے اور امبانی اور مطل ان کا تو انڈیا ان کا تو انڈیا تو انٹرنیشنل بزنس لیول کے ہوئے تھا تو کیا اس لئے گیا کہ تمہیں ایک ہارڈ نائن اختیار کرو کیا تھے جنرل صاحب کیا پاکستان کے لئے جو حال یا برسوں کی بات کرو خطرے کی نویت بدل گئی ہے اور سیکیورٹی کی جو نئی تعریف ہے اس میں پاکستانی یہ جو پالیسی سازداروں کی طرف سے ملکی معیشت کو بھی سیکیورٹی سے جوڑا جا رہا ہے بزیراعظم صاحب نے بھی اجلاس میں عوامی فلا اور سیکیورٹی کا تعلق بیان کی ہے معیشت طاقتور نہیں تو سلامتی کی گرنٹی نہیں ہو سکتی جب تک عام آدمی معاشی سماجی اور قانونی حالت سے مطمئن نہیں ہوگا ملکی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق رہے گا ایک سو سولہ عرب ڈالر جو ہیں یہ آپ کا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ اور دو سو چار اشاریہ ستتر عرب ڈالر ہے آپ کا انٹرنل ڈیٹ جو آپ نے ملکی کرسوں سے دیا بات یہ ہے میری بہن کہ جو بھی لو انٹرنیشن ریلیشنز کے طالب میں ہیں جو بھی اپنے انٹریسٹ کی بات سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے سپریم انٹریسٹ کسی بھی ملک کا ہے ویل فیر اینڈ پروٹیکشن آف ڈی پیپل آف ڈیٹ کنٹری یہ سپریم نیشن انٹریسٹ ہے ہر ملک کا انڈیا کا بزارت ہے خود چیرہ ایسا ہوتا جا رہا ہے اور وہ واقعی آپ کو میں بتایا تھا کہ انہوں نے انڈین ایکانومی کو مکمل تھا انہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا شوٹ ریمین ایز ای مارکیٹ ان کی انڈین انڈین فارمسوٹیکل انڈسٹری بہت آئی لیول پر چاہتے ہیں بہت اچھی بھی اور سستی بھی ہے سستی بھی لیکن نہیں یہ جو ایک بات بڑھائی جا رہی ہے بہت کہ یہ جیو اکانومی کا دمانہ ہے اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام پر میں نے بہت دفعہ کہا ہے جیو اکانومی جیو سٹریٹیجی جیو پولٹک آپس میں گندے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے اگر مثال دیکھیں ہمیشہ سے اکانومی بہت امپورٹن رہی ہے ہمیشہ سے ہر ملک اپنی اکانومی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے جس کا مطلب مسائل ہے اور مسائل حاصل کرنے کے لیے آپ کو اچھے تعلقات چاہیے جو کہ ریلیشنز ہیں اور اچھے تعلقات کے لیے بعض اوقات آپ کو کچھ آفر کرنا پڑتا ہے کچھ دباؤ ڈالنا پڑتا ہے وہ جیو سٹریٹیجی ہے تو جیو سٹریٹیجی، جیو پولٹس، جیو اکانومکس ملے ہوئے ہیں اور یہ ایک نیا پروپرگنڈا شروع ہوئے ہے کہ اب ہم جیو اکانومکس کے دور میں داخل ہوئے ہیں ہمیشہ سے جیو اکانومکس بہت امپورٹن تھی اور یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے آج سمجھ آئیے وہ الانگ بات ہے وزیر آزم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پولیسی کی منظوری دی گئی قومی سلامتی پولیسی دوہزار بائیس تا دوہزار چھبیس کے لیے اور وفاقی وزیر اطلاع وزیر اطلاع چودری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ قومی سلامتی کی پولیسی نہائی جامع ہے قومی سلامتی کے ساتھ پوٹ سیکیورٹی وابستہ ہے اور پہلی پار قومی سلامتی کو معاشی صورتحال سے جوڑا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کی پولیسی کا سب سے اہم نکتہ عام آدمی کو تحفظ فرام کرنا ہے دوسری جانب بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ترجمہ دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان حقام متحدہ اوائی سی اور انسانی حقوق کی تنظیم و سمیت جو عالمی برادری سے مطالبہ کے وہ اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں پر بھارت کو ذمہ دار ٹھرائے اور انسانی حقوق کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے جنرل صرف قومی سلامتی کی جو پولیسی ہے اس پر دوزار چودہ وے کام شروع ہوا تھا اور اب نو سال بعد منظوری ہوئی ہے کیا کہیں گے کتنی اہم ہے پاکستان کے لیے قومی سلامتی پولیسی جس پر تمام سبل عسکری جو قیادت ہے وہ متفق ہو جی بہت شکریہ بنیادی طور پر اصل میں جہاں بھی سلامتی کا لفظ آتا ہے سیکیورٹی انگریڈی میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دفاع کے مطلق ہے دفاعی پولیسی ہے ٹینک اور توپوں کے مطلق ہے لیکن ایسا نہیں ہے سیکیورٹی کا ایک ترجمہ ہے جس کے اندر ہی ساری باتیں جن کا آپ نے ذکر کیا تعلیم کا انتظام اس کے بعد انصاف کی فراہمی برابر کے معاشی مواقع فراہم کرنا اور بہت ساری چیزیں اس میں انوائرمنٹ والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو یہ میرا خیال یہ لنک مسن تھا اس لیے کہ دیکھیں بیسے تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ کوئی پولیسی موجود نہیں تھی دفاعی پولیسی موجود تھی فورن پولیسی موجود تھی فائننس پولیسی چال رہی تھی لیکن ان کے اوپر مربوط طور پر ان سب کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے کوئی ایپ ایکس پولیسی جس کو کہتے ہیں ٹاپ لیول کی وہ ریٹن فارم میں غیر موجود تھی تو لہذا یہ خلاہ تھا اور کیونکہ میں نے خود بھی اس پر کام کیا یہ سرطاج عزیز صاحب کے دمانے سے کام شروع ہوا اس کے بعد ناصر جنجوہ صاحب نے کام کیا پھر میں نے اس کے اوپر کام کیا اور اب یہ شہرہ صاحب در ہے کہ وہ یوسو صاحب کے سر جاتا ہے انہوں نے اس کو مکمل کیا اور آپ کو کریڈیٹیشی حکومت کو دینا پڑے گا جنہوں نے اس کو مانا اور اڈاپٹ کیا تو یہ بہت اہم پولیسی ہے اس کے بغیر جو کچھ کوڈینیشن میں پرابلم ہو سکتا ہے ایک میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں این ممکن ہے جو فرم پولیسی جو ہے کچھ ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کے پارے میں سوچ رہی ہو اور جو فیننس ڈیویجن ہے اس کو یہ سوٹ نہ کرتا ہو اس کو دوسرے ملک سوٹ کر رہے ہو اور ڈیفینس پولیسی والے جو لوگ ہیں وہ کئی اور سے اتھیار لینے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ پھر ایک ہوچ پوچ ہو جاتا ہے یہ جو پولیسی ہے یہ ایک دیریکشن فرام کرتی ہے یہ ان کی کوڈینیشن کا کام کرتی ہے اور اس میں تمام امور جو ہیں ان کو شامل کر لی جاتا ہے جیسے پوپولیشن کنٹرول بھی اس کا ایسا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے جڑی ہی ہیں تو یہ پولیسی آپ جو سمجھیں کہ عام آدمی کے تحفت کے لیے بہت ضروری تھی یہ نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ کام ہونی زیادہ اب زیادہ مربوط طریقے سے ہوگا اچھا آگے چلتے ہیں جنرل صاحب کچھ ناکدین یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی پولیسی ہر ملک کا ایک سیاسی وہ کہتے ہیں اس پر دستاویز ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ خارج امور اور جو اندرونی معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے اس پہ میں آپ کا کومنٹ چاہوں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور اس کا میں چونکہ خود فرسٹ ہینڈ مجھے ایکسپیرنس ہے لہذا میں آپ کو بتا رہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کی اور آج کل آپ سمجھ لیں نیشنل سیٹویٹڈی ڈویجن کی کہ وہ ٹاپ کی پولیسی جو کہ ڈیریکشن دے اس کا ایک ڈاکومنٹڈ اجراہ کرے تاکہ باقی لوگ اپنی پولیسی بنا سکیں ابھی میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کہ ہم ایک ڈرافٹ ڈیفنس پولیسی بناتے تھے اور ان ڈی یو پہ ایک ایک ایکسسائز ہوتی تھی وہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی بناتے تھے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کوئی نیشنل پولیسی اڈاپٹ ہوتا کہ اس میں سے ہم اپنی دفاعی پولیسی نکال سکیں لیکن یہ چونکہ ناپید تھی تو ہم ایک ڈرافٹ ڈیفنس پولیسی بنا کے پھر حکومت کو بھیجتے تھے کہ یہ ہماری ڈیفنس پولیسی ہے کوئی جواب نہیں آتا تھا کبھی اس پر کسی نے اس کو اپروو نہیں کیا تو پھر ہم خود ہی یعنی کہ جو ڈیفنس سیکٹری ہے وہ ایک ڈیفنس پولیسی کے اوپر جسد کر کے اس کو اس پولیسی کا اجراہ کر دیتا تھا تو جب ڈاپ کی پولیسی ناپید تھی تو دیچے والی پولیسی جو ہیں جتنی بھی ہے چاہیے قورن پولیسی ہے ڈیفنس پولیسی ہے وہ اپنے اپنے اکل کے مطابق اپنے فہم کے مطابق وہ بنا دیتے تھے سابدر ہے ایک سپورٹس تو ڈیفنس پولیسی کے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں ہی ہیں فیننس پولیسی کے فیننس اسٹیبلشمنٹ میں ہی ہیں لیکن اوورال ڈیریکشن دینے کے لیے اس پولیسی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ غلط ہے بالکل الزام کہ جی چونکہ اسٹیبلشمنٹ پولیسی بناتی تھی تو لہذا ہمیں کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اہلیت پیدا کریں بنانے کی تو پھر بن جاتی ایسے ہم پاکستان کے ساتھ بات متی انڈیا نے